آگے بڑھیں گے عدالتی احکامات پر مونے صلاحی کا شناختی کارٹ بلوک کر دیا گیا ترجمان ایف آئی اے لاہور کے مطابق مونے صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا مونے صلاحی کے ساتھ چھے اور ملزمان کے شناختی کارٹ بلوک کر دیا گئے جبکہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز خان ورک کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں خبر کی مزید کیا تفصیل ہیں لاہور سہ میں جوائن کر رہے ہیں مدصر حسین مدصر اپڈیٹ کیجئے گا مدصر آپ سن سکتے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں عدالتی احکامات پر مونے صلاحی کا شناختی کارٹ بلوک کر دیا گیا ترجمان ایف آئی اے لاہور کے مطابق مونے صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کے علاوہ مونے صلاحی کے ساتھ ساتھ چھے اور ملزمان ہیں جن کے شناختی کارٹ بھی بلوک کر دیا گیا ہے مدصر آپ سن سکتے ہیں ہمیں مونے صلاحی اینٹی منی لانڈنگ کے اس میں یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے عدالتی احکامات پر مونے صلاحی کا شناختی کارٹ بلوک کر دیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مونے صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے مونے صلاحی کے ساتھ چھے اور ملزمان کا شناختی کارٹ بھی بلوک کر دیا گیا ہے ملزمان کا شناختی کارٹ انٹی منی لانڈنگ کے ساتھ لہور میں ایف آئی اے نمبر سولہ بٹا دوزار دیس میں جو ہے وہ بلا کیا گیا ہے جن دیگر ملزمان کا شناختی کارٹ انٹی منی لانڈنگ کیس میں بلا کیا گیا ہے ان میں آمر سہیل، امیر قیاض، امتحاد علی شاہ، سراست علی اور آبد علی خان جو ہے وہ شامل ہیں اس وحالے سے ڈیکٹر ایف آئی اے لہور زون سر فراز خان ور کا یہ کہنا ہے کہ منی لانڈنگ میں ملوث ملزمان کسی رہیت کے مستق نہیں ہے عدالت ان ملزمان خلاف جو بھی حکمات دے گی ان پر جاہب و عمل درامت جاہب ہوگا بہت شکریہ آپ نیٹ کے لئے مدصر